بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ویورس میں ہوں شیف حمات اور آپ دیکھ رہے ہیں حمات کا کیچن تو آج میں آپ لوگوں کے لئے انڈا کڑائی کی ریسپی لے کر آئے ہوں انڈے کی تو آپ نے بہت سے ڈشش بنائے ہوگی ایک مرتبہ میرے اس طریقے سے یہ انڈا کڑائی بنائے آپ کو بھی یہ بہت پسند آئے گا کھلچوں کے ساتھ بھی لے سکتے ہیں رائس کے ساتھ بھی اور چپاتی کے ساتھ بھی سب کے ساتھ یہ بہت ہی مزے کا لگے گا انڈا لوگرز کے لئے آئیڈیل ریسپی اور بچے بڑے سب شوک سے کھانا پسند کرتے ہیں تو اس ویڈیو کو لاسک ضرور دیکھئے گا چلائے ریسپی سٹارٹ کرتے ہیں یہاں دیکھیں پتی ہی میں نے رکھتی اور چھولے کو میں نے اون کر دیا سب سے پہلے میں اس کے در ڈالوں گا تیل یہاں دیکھیں میں آدھا کپ تیل یوز کر رہا کوئی سے بھی تیلیاں یوز کر سکتے یہ دیکھیں اور اب میں اسی کے ساتھ اس کے اندر ایٹ کروں گا پیاس یہاں دیکھیں دو میں نے لیلتی سمول سائز کی جسے میں نے مکس میں چلا کے گرینڈ کر دیا تھوڑا سا پالی بھی ایٹ کیا تھا اور اب میں اسے بھون لوں گا پیازوں کو اسے بس میں ایک سے دو میٹ تک بھون لوں گا پھر پیازوں کی کچھی سمیل تو یہ ختم ہو جائے سیڑا جہاں دیکھیں دیکھیں پیازوں کو میں نے ایک سے دو میٹ تک بھون لیا اور اب میں اسی کے ساتھ اس کے اندر ایٹ کروں گا grammes دپیو스를 bizarre دیکھیں اور اب میں اس کے ساتھ بھی چند سیکنڈ کے لیلی بھون لوں گا ان پیازوں کو اور تھوڑا سامیں پانی بھی اسے کے ذر ایٹ کر دوں گا ہے یہ دیکھیں مر صورت آج صورت اور اسے بھون رے گا یہ دیکھیں اور اب میں اس کے ساتھ اس کے ادر کچھ پاورڈر مثالی بھی ایٹ کر دیں گا جس میں سے ہمیں یوز کروں ایک ٹی سپون نمک دو ٹی سپون لال میرچے کا پاورڈر ایک ٹی سپون چکن پاورڈر دو ٹی سپون دھنیا کا پاورڈر آدھا ٹی سپون ہلدی کا پاورڈر اور ایک ٹی سپون کشویری لال میرچے اس لیے میں ایٹ کر دیں گا اور اب میں مسالوں کے ساتھ بھی اسے بھون لوں گا بہت ہی جڑ پڑ سے بن کے تیار ہو جاتے ہیں بس جلتی سے مسالیں بھون لیں اور چڑھاتے ہیں اور اب میں مسالوں کے ساتھ بس اتنا بھون لوں گا کہ کھیل سرپیس پر آجائے جب یہ دیکھیں سرپیس پر آ چکا ہے جب آپ دیکھ سکتے ہیں مزالوں سے مسالوں نے بھون چکے ہیں اور اب میں اس کے دور کروں اس کے دور買ام ٹیسرو ٹی مٹو پھون لوں گا اور اچھے سے بھون لوں گا ان مسالوں کو اس ٹی مٹرے کے ساتھ بھی اتنا بھون لوں گا کہ تیل سرپیس پر آجائے یہ دیکھیں کہ اچھے سے بھون لیا ng tیل کھں سرپیسی پر آ چکا ہے یہópہ بہت سریف پر لیں گا بہتس طرح بحال چکا ہے یہ دیکھیں اور میں اس کڑائے میں دھائی نہیں یوز کر رہا ہوں اگر آپ چاہے تو دھائی یوز کر سکتے یہاں دیکھیں میں نے 8 انڈے لے لیا جسے میں نے boil کر لیا تھا اور اب میں اس کے اندر اس طریقے سے cuts لگا رہا ہوں گا cuts لگانے کے فائدہ ہے اس کے اندر تک پیور چل جائے گا یہ دیکھیں gravy کا اس طریقے سے میں cuts لگاؤں گا اور ڈالتا جاؤں گا انڈے تو آپ نے بہت قسم کی بنائے ہوگے ایک مرتبہ میری اس recipe کو فولو کر کے بنائیں تو آپ کو یہ بہت پسند آئے گا تو یہ دیکھیں last پہ چل گیا اور اب میں اسے اچھے سے mix کر لوں گا ہلکی آج سے mix کر لیجئے گا یہ دیکھیں یہ دیکھیں یہ popular dish میں سے ایک dish ہے آپ اسے ضرور بنائے گا یقین مانیے بہت ہی tasty بنتا ہے مجھے تو یہ بہت پسند ہے اور اب میں اس کے ساتھ اس کے اندر بس تھوڑا سا پانی اٹھ کر دوں گا ایک سے دو چمچ زیادہ نہیں اٹھ کروں گا مجھے یہ گھاری سائٹ پہ ہی چاہیے تو یہ دیکھیں اور اب میں اسے ڈھک کے چھوڑ دوں گا بس پانچ سے چھ میٹ کے لیے پھر آپ سے ملتا ہوں تو یہ دیکھیں ہمارے ہماری بند کر تیار ہے اور اب میں ایک mix بھی دے دوں گا اور اب میں اسے ڈھک دوں گا بس ایک سے دو میٹ کے لیے یہ یقین مانی ہے اتنا ہی یہ تیسٹی بنتا ہے یہ دیکھیں اور اب میں اسے mix کر لوں گا اور آپ کو قریب سے بھی اس کا لوگ دکھا دوں آپ بھی اسے جلدی سے follow کریں اور بنائیں یہ دیکھیں جسے ایک پسند ہے ایک لور سے تو اسے تو یہ بہت ہی پسند آئے گا کو یقین مانی ہے بہت ہی تیسٹی بنتے ہیں تو بس چلے اب ہم اسے surf کر لیں گے تو یہ دیکھیں پورے طریقے سے انڈا انڈا کڑے ہماری بن کر تیار ہیں میں نے اسے surf کر لیے آپ اسے چھپاتی کے ساتھ بھی لے سکتے پراتو کے ساتھ بھی surf کر سکتے اور رائس کے ساتھ بھی لے سکتے اس کے ساتھ بھی یہ بہت ہی مزے کا لگے گا بس آپ اسے ٹرائے کریں میں اتنا کہوں گا آپ کو بھی یہ بہت پسند آئے گا اگر سبزیں کھا کے بور ہو گئے تو آپ یہ بھی بنائیں یہ دیکھیں تو آپ کو بھی یہ بہت پسند آئے گا اگر آپ کو یہ انڈے کی کڑائی کی ریسپی اچھی لے گئے تو پلیس پیری آپ سب لوگوں سے ریکویسٹ ریف ویڈیو کو لائک اور چینل کو سبسکرائب کرنا مد بھولیے گا ویڈیو دیکھنے کا بہت بہت شکریہ پھر نئے ریسپی کے ساتھ ملتے اللہ حافظ